ہم افق کی طرف بڑھتے ہیں اور افق ہمیں بتائیے کہ رمضان المبارک میں جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کی قضا کا کیا طریقہ ہوگا اور وہ کب کی جائے اور کیا ایک سوال ہم نے گئے کل کیا تھا لیکن میں شامل کر لیتی ہوں کہ کیا جو رمضان جو ہم شوال میں نفلی روزے رکھ رہے ہیں اس میں قضا کی نیت بھی کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب پر روزے فرض کیے گئے اے ایمان والوں جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر فرض کیے گئے اور یہ کچھ گنتی کے دن ہیں یعنی تیس ایام ہیں پھر تم میں سے جو شخص سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ اس گنتی کو رمضان کے بعد پورا کرے اگر اس آیت مقدسہ پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس میں قضا کی حوالے سے ہمیں کونسپٹ دیا گیا کہ ویسے تو یہ روزے رکھنے ہیں لیکن اگر بل فرض کہ کوئی عذر شرعی کی وجہ سے کسی سخت بیماری یا شرعی مسافت پر سفر پر گیا ہوا ہے اور وہ شخص روزے نہیں رکھ پاتا تو وہ یہ گنتی رمضان کے بعد پوری کرے گا لیکن یہاں پر ایسی کوئی قید بیان نہیں کی گئی کہ یہ روزے کب تک رکھنے لازم ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ کی جانت سے نازل کردہ احکامات کے طرف غور کیا جائے جن کو معمور بھی کہا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلق آنی الوقت کہلاتے ہیں یعنی وہ احکاماتِ خداوندیہ کہ جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہ ہوں وقت کی قید سے آزاد ہوں جیسے نفل روزے ہوتے ہیں نفل نمازے ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی خاص مخصوص وقت نہیں ہوتا بلکہ مقروح اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں نفل نمازے جب چاہیں نفل روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں مطلق آنی الوقت اور دوسرے ہوتے ہیں مقید بالوقت یعنی وہ احکامات وہ معمور بھی کہ جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے وقت کے علاوہ وہ ادا نہیں ہوں گے جیسے پانچ نماز ہیں ہر نماز کا وقت معین و مقرر ہے اسی طریقے سے حج کے ایام اسی طریقے سے رمضان کریم کے روزے تو یہ جو قضاء روزے ہوتے ہیں جو کسی عذر کے باعث چھوٹ جاتے ہیں خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں یا ایسے کوئی معاملات ہوں تو یہ بھی مقید بالوقت میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وقت کی قید ہے اور وہ قید کیا ہے کہ اپنی زندگی میں جتنی جلدی ممکن ہو ان کی ادائیگی کی جائے گی کیونکہ قضاء کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لینا جو روزہ چھوٹا اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لیا تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد رکھے جائیں کیونکہ یہ ہمارے ذمہ واجب ہوتے ہیں تو نفل تو ایک ایک ایکسٹرہ عبادت ہوتی ہے جو ہمارے ذمہ لازم نہیں ہوتی جبکہ قضاء وہ عبادت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ذمہ واجب رہتی ہے اور اولاً اس کی ادائی کی ہم پر لازم ہوتی ہے تو جس کی نمازیں اگر ماضی میں چھوٹی ہوں یا روزے اگر اس کے ترک ہو گئے ہوں تو وہ ان کا حساب لگا کر پہلے ان کو ادا کرے کہ یہ ہمارے ذمہ پہلے وہ گنتی پوری کرے یہ ششید کے روزے میں پھر وہ باد میں رکھے میں اس طرف یہ آ رہی ہوں کہ نفل روزے خواتین ہی کرتی ہیں کہ پہلی فوقیت اس کو دی جاتی ہے اور وہ جو ذمہ نمازیں اروزے ہوتے ہیں ان کو ترک کیا جاتا ہے ان کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے تو سوال تو جس سے قبر میں ہونا ہے وہ تو فرض و واجبات و سنت موقعات ہیں تو پھر وہ واجبات میں جو شامل ہیں پہلے آپ ان کی ادائی کی کریں اور اس کے بعد وقت بچتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایکسٹر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو خلاصہ یہ جیسا کہ یہ اب کسی کے روزے باقی ہوتے ہیں تو اس کے مال میں سے وسیعت بھی اس کے مال میں سے تقسیم بھی کی جائے گی اور اس کے مال میں سے ان روزوں کا فدیہ بھی ادا کیا جائے گا اگر کسی کے ذمہ روزے باقی ہوتے ہیں اور وہ مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے ان روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا اگر وہ مال چھوڑ کے نہیں گیا تب بھی وہ رسہ اپنے مال میں سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں اگر وہ احساناً یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر وبال نہ آئے اور ہم یہ ادا کر دیں تو دے سکتے ہیں اچھا اس میں اگر بلا عذر شرع تاخیر کی جاتی ہے کذا کا موقع ہے طبیعت بھی ساتھ دے رہی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور لیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اجل کس وقت آ جائے اور کس وقت اللہ رب العزت ہماری روح کو قبض کر لے تو وہ چیز ہمارے ذمہ باقی ہو اس سے بہتر اور اولہ اور افضل صورت یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان روزوں کی قضا جل سے جلد ادا کر لے اور پھر جو وقت بچے وہ نفل نمازوں میں اور نفل روزوں میں صرف کیا جائے یہی اکلمندی ہے اور یہی احکامیں شریعت ہمیں دی گئے ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ میری بہن نے جواب بھرحمت فرمایا ہے